دوستو ایس شخص کی فوٹو جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے لورانس اور یہ جنوبی سوڈان کے عرب پتی ہیں ان کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا اور ان کے آنگن میں غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے جب یہ غریب تھے اور ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا تب نہ ہی ان کا کوئی دوست بنا اور نہ ہی کوئی ان کا رشتے دار ان کا حال پوچھنے کے لیے آیا انہوں نے خوب محنت کی اور ایک عرب پتی بن گئے انہوں نے انتہائی محنت کی دن رات ایک کیا اور خوب دولت اکٹھا کی جب سوڈانی حکومت کو پتا چلا کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی دولت کی جانج پر تعلق کریں گے تحقیقات کریں گے کہ آخر اتنی دولت ان کے پاس آئی کہاں سے جب لورانس بھائی کو پتا چلا کہ اب حکومت میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ مجھ سے پوچھے گی کہ آخر لورانس تم نے یہ دولت کس طرح سے کمائی تو لورانس بھائی نے اپنی ساری دولت جنوبی سوڈان کی حکومت کے حوالے کر دی اور خود کینڈا کی فلائٹ پکڑ کر کینڈا چلے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے کا سوچا اور سوڈان کو چھوڑنے کا بیصلہ کر دیا اور جب وہ کینڈا پہنچ گئے تو انہوں نے کینڈا جا کر سوڈانی حکومت کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جب میرے گھر کے آنگن میں غربت نے دیرے جمعے ہوئے تھے تب تم کہاں تھے تب تمہاری حکومت میری غربت کے بارے میں پتا کرنے کیوں نہیں آئی کہ میں غریب کی سمجھا سے ہوں میری امداد کرنے کیوں نہیں آئی اب جب میرے پاس اتنی دولت آگی ہے اب ان کو خیال آیا ہے کہ ہم ان سے تحقیقات کریں کہ آگر اتنی دولت کہاں سے آئی پھر انہوں نے نیچے لکھا کہ جس حکومت کو یہ خیال نہیں آیا کہ غریب کی غربت کا پتا لگائے اس حکومت کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ ایک امیر دولت مند کی دولت کا پتا لگائے حکومت کو تو حق تب ہے نا جب وہ غریب کی غربت کا پتا لگا لیں اور پھر جب وہ امیر ہو تو پھر اس کو حق ہے یہاں لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں ڈوبتے سورج کو کوئی بھی نہیں پوچھتا انسان کے پاس جب پیسہ ہو تو ہر چیز ہر دوست یار سجین رشتدار حتیٰ کہ دشمن بھی اس کا احساس کرتا ہے بہت بڑی بات ہے بھائی کہ دشمن بھی اس کا احساس کرتا ہے دشمن بھی کہتا ہے کہ کاش یہ میرا دوست بنجے یہ دنیا فائدے پر ٹکی ہوئی ہے کسی میں اگر کچھ فائدہ نظر آئے گا تو پھر ہی لوگ اس کے ساتھ دو قدم چلنا پسند کرتے ہیں یہاں کپڑے جھوتے کو دیکھا جاتا ہے گاڑی واری کو دیکھا جاتا ہے